بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وجات سید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ٹرک کی بتی کے نام ایک افطار ڈینر کر کے دو فل کورٹ میٹنگز کر کے اور پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹہ گپ لگا کے کازی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کے لوگوں کو مطلب آپ کو پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ دیا ہے بات یہ چل رہی ہے کہ وہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا جو لیٹر تھا جس نے پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں ادھم مچائی ہوئی تھی وہ لیٹر کہیں نہیں جا رہا ایک اور کمیشن بنے گی جسے ایک اور سابق جج چلائے گا یہ جیسے انیس سو اکتر کی حمود الرمان کمیشن رپورٹ ہے جس کا کچھ نہیں ہوا جیسے اسامہ بن لادن کی کلنگ کے اوپر کمیشن بنی ایک سابق جج نے چلائی کچھ نہیں ہوا جیسے آرمی پابلک سکول کا جو ماسکر ہوا تھا جس میں ڈیٹ سو ہمارے بچے شہید ہوئے تھے اس پہ بھی کمیشن بنی کچھ نہیں ہوا جیسے مہران بیس اٹیک اور دیگر اور سانےوں پہ کمیشنز بنتی رہی ہیں جو سابق جج چلاتے رہے ہیں اور ان کا کچھ نہیں ہوا ویسے ایک اور آپ کے اوپر آپ کی جنیشری کے اوپر آپ کے اعین کے اوپر آپ کے اوپر جو اسورٹ ہوا ہے اس کے اوپر ایک اور کمیشن بن رہی ہے اور اس کو ایک اور ریٹائیڈ بابا چلائے گا اور یہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کازی صاحب کے پاس بہت ساری اوپشنز تھی کازی صاحب کے پاس جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ سوو موٹو نوٹس لینے کا ہے ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ کازی صاحب نے بہت ساری چیزوں پہ سوو موٹو پہلے نوٹس لیے ہوئے ہیں اسلام آباد میں درخت کٹنے پہ انہوں نے سوو موٹو لیا ہوا ہے اسلام آباد کے آئی جی کو انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے تم کانسٹیٹوشن آونیو پہ کیوں نہیں صحیح کرواتے لوگ کانسٹیٹوشن آونیو پہ گاڑیاں کیسے کھڑی کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ انہوں نے خود سے انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے مگر ادھر کانسٹیٹوشن جو ہے وہ سیکریفائس ہو رہا ہے انڈر فائر ہے اور اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا جدھر ان چھے ججوں کی سیفٹی کی عزت کی آبرو اور پاکستان کے آئین کا ماملہ ہے ادھر آپ کے سب سے بڑے گاڈین آف دی کانسٹیٹوشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا مینوائل ایک سمیر کیمپین چل رہا ہے سپیٹ پکڑ آیا ہے یہ جو چھے ججز ہیں بائی دوہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آٹھ ججز ہوتے ہیں آٹھ میں سے چھے نے ایک مجورٹی نے لیٹر لکھا ہے ان کے خلاف ایک سمیر کیمپین شروع ہو گیا ہے جس میں اس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر کے جی ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر کے یہ ویڈیوز اپنے بیڈروم کی بنائی ہیں جسٹ ایمیجن it's unbelievable کہ آہ کازی پائز عیسیٰ سے منسلک یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ کوئی آہ رانڈم آہ ٹوٹر پہ ٹرول نہیں ہے یہ پڑے لکھے سو کارڈ بائزت آہ بڑے بڑے چینلز پہ کام کرنے والے آہ کورٹ آہ کچہری کے جرنلسٹ ہیں آہ جو آہ کازی آہ کے کیمپ میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں بیکوز آہ اس آہ کا ایک ripple effect ہوگا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک follow up effect ہوگا آہ اس لیے یہ issue seriously آہ at the highest level نہیں لیا جا رہا کیوں کیونکہ جب یہ case کھلے گا تو یہ جو judgments جو effect ہوئی ہیں اس blackmailing سے اس coercion سے اس ڈر سے آہ اس اس آہ آہ کی interference سے تو وہ جو cases جو rule ہوئے میں ہیں وہ بھی کھلیں گے اور جب وہ cases آہ جو کھلیں گے تو پھر election کا بھی issue آئے گا جب election کا issue آئے گا تو پھر عمران خان کا issue آئے گا اور جب عمران خان کا issue آئے گا تو obviously heads will roll all the the way up the chain of command شاید آہ فوج آہ ISI وغیرہ کی top leadership تک یہ جو ملبہ ہے یہ گرے اس لیے nothing is happening اس لیے کچھ نہیں ہو رہا آہ meanwhile آہ inquirers جو ہیں جو حکومت پاکستان ہے آہ جسے انگریزی میں executive کہتے ہیں جس کے تحت یہ سب ادارے جو interference کر رہے تھے لگتے ہیں یہ خود clearly pro establishment ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو پی ڈی ایم پارٹ ٹو یا آرمی ڈاکو چور reliance تو چل رہا ہے اس کو آہ military کی backing ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے پی ڈی ایم پارٹ ون میں آہ پاکستان کے serving judges کی families پاکستان کی serving آہ judges کی audio recordings آہ record ہوئی تھی distribute ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ایک smear camping لگا تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی ایک commission بٹھائی تھی مگر ان judges کی side لینے کی بجائے کہ ان کو کون illegally record کر رہا ہے ان judges کے اوپر انہوں نے خود investigation شروع کر دی تھی یہ وہی پی ایم ایل نون ہے جس نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو سالوں پہلے storm کیا تھا اس پہ attack کیا تھا physical assault کیا تھا cry of government supporters chanting slogans against the chief justice stormed the supreme court building and brought proceedings to a halt this latest battle began when mr scherif clashed with his chief justice ajab ali shah over the appointment of judges to the supreme court noewaar sharif allegedly made a defamatary remark about the supreme court and mr ali shah last week duly charged him with contempt of court if convicted mr sherif would be obliged to step down as prime minister تو آج ایک میسیج چلا گیا ہے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی لائرز کو پاکستان کی جوڈیشری کو کہ اپنی آواز نہیں اٹھاؤ سوال نہیں پوچھو there is no rule of law in پاکستان there is only a rule in پاکستان and the rule is that there are no rules یہ basically message گیا مگر اس سب میں اس chaos میں آج میں اپنے آم میں کہوں گا انہیں ہمارے کراچی گرامر سکول کے علمنا ہیں کازی فائزی سے اور مجھے بڑی آم مجھے افسوس سے کہنا پڑھا ہے کہ میں اسی سکول سے پڑھا ہوں جدر سے یہ پڑھے ہوئے مگر پھر بھی میں شاید بحیثیت ایک باشندہ پاکستان اور as a alumni of my school میں آج ان سے کچھ سوال پوچھتا ہوں سوال جو ہیں وہ اردو اور انگریزی میں دونوں میں پوچھوں گا تاکہ وہ on the record ہوں اور clear ہوں کیونکہ مجھ میں تنقید ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو افسردہ کرتا ہوں پریشان کرتا ہوں anti-state propaganda کرتا ہوں تو میں ابھی reporting کم اور سوال زیادہ پوچھتا ہوں تو یہ چند سوال ہیں کازی پائز عیسی صاحب کے لیے is there any reason to doubt the integrity and character of these judges کوئی reason ہے کہ یہ جو judges جنہوں نے letter لکھا ہے یہ صحیح لوگ نہیں ہیں کوئی آپ کے پاس evidence ہے کہ آپ inspection نہیں لے رہے is there any reason to suspect the case they are making کوئی reason ہے آپ کے پاس کہ یہ جو case جو مدہ پیش کر رہے ہیں یہ صحیح مدہ نہیں ہے have you the previous cjp and the cj of the islamabad high court not been briefed about this in multiple meetings کیا آپ کو اور previous جو ہے پچھلے جو سابق chief justice of pakistan ہیں وہ اور جو serving chief justice of islam baad high court ہیں وہ کیا آپ کو پہلے meetings میں already ان judges نے نہیں یہ بتایا آپ کیوں ایسا behave کر رہے ہیں کہ آپ نے سب پہلے نہیں سنا ہوا is it not clear that the isi has been adopting the stated coercion and illegal surveillance techniques for years کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ isi نے جو ان judges کے ساتھ کیا ہے بقول ان judges کے وہ isi نے دیگر اور پاکستانی شہریوں کے ساتھ بھی کیا ہے is it کیا ایک precedent already نہیں isi نے بنایا ہوا what about the conduct of the chief justice of the islam baad high court what about the judges uh speaking of the assertion by him that he had called intelligence officials after being complained to and he had assured them it wouldn't happen again islam baad high court کے judge کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو در کا chief justice ہے عمر پروک جس کے اوپر لکھا ہوا ہے clearly's letter میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے guarantees لیں تھیں isi کے officials سے کہ کچھ نہیں ہوگا کیا وہ guarantees ایک تو لے بھی سکتا ہے کیا وہ isi کے ساتھ fraternize کر سکتا ہے کیا ایک judge کا کام ہے کہ isi کے لوگوں کو سے ملے اور کہے کہ یار چل پپو یار تنگ نہ کر کیا اس کا یہ کام ہے اور اگر وہ پھر بھی تنگ کر رہے ہیں کیا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ پھر کوئی stern action لے can you not order an inquiry directly you've done so in the past why not now آپ نے پہلے بھی inquiries چلائیں ہوئی ہیں اس بار کیوں نہیں آپ inquiry direct چلا رہے is it necessary to give this inquiry to the federal government via the cabinet کیا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس executive کو اس حکومت کو جس کے اوپر یہ الزام لگے ہیں اسی کو یہ case یہ inquiry یہ commission formation دے دی جائے یہ تو وہ والی بات ہے کہ billy کو بولا جائے کہ دودھ کا خیال رکھو is it not a conflict of interest for these officials to investigate allegations that were made during the period when they went bar and are they not the beneficiaries of this blackmailing alleged blackmailing of judges کیا یہ conflict of interest نہیں ہوتا کیونکہ انہی لوگوں پہ جن لوگوں پہ الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے coercion کی ہے blackmailing کی ہے videos بنائے ہیں لوگوں کو اٹھایا ہے اور پھر جو cases judge کروائے گئے ہیں اس کا انہوں نے ہی فائدہ اٹھایا ہے تو یہ کیسے decide کر سکیں گے کہ یہ ہی انہوں نے غلط کیا ہے یا نہیں یا صحیح نہیں کیا یہ conflict of interest بنے گا یا نہیں بنے گا shouldn't this be investigated with an urgency to protect critical constitutional freedoms کیا آپ کو double speed پہ کام نہیں کرنا چاہیے urgent speed پہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو آئینی آزادی ہے وہ under threat ہے isn't it obvious that the stakes are high considering that the world is asking the Pakistani judiciary to investigate the recent elections stakes high ہیں پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی judiciary کی طرف ہر ایک کی نگاہ ہے even state department میں نے آج پھر بولا ہے کہ ہم پاکستانی judges expect کر رہے ہیں کہ election کی جو rigging ہے اس کے جو مبئینا جو rigging ہے چلیں یہ بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں آپ کی alleged جو rigging ہے اس کے اوپر آپ کوئی اچھی investigation کریں گے کوئی transparency لائیں گے کوئی شفافیت لائیں گے تو کیا stakes اور high نہیں ہوتے یہ صرف چھے judges کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی قوم کا معاملہ ہے is that does that not bother you isn't it obvious that there there is a clear political change to these allegations as some of the cases are related to the fate of former prime minister عمران خان کیا ہی clear بات نہیں ہے یہ جو judges کے cases ہیں جو already انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے جو cases ہیں وہ عمران خان کے بارے میں تھے اور obviously ملک کا جو سیاسی crisis ہے اس سے connected ہیں یہ cases تو پھر سے بولوں گا یہ ان چھے judges اور ان کے رشتداروں کی بات نہیں ہے یہ ان چھے judges اور پاکستان کی جو پچیس کروڑ عوام ہے اس کے بارے میں یہ ہے کیونکہ اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے جس میں یہ coercion ہوئی ہے don't you think that people can see through your actions this is an important question mr chief justice کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ لوگ آپ کو clearly دیکھ سکتے ہیں آپ کے actions understand کر رہے ہیں are you not scared of the consequences of your actions آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ جند کچھ سوال ہیں اور یہ سوال جو ہیں i hope chief justice تک پہنچ جائیں یہ سوال اگر ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں تو بحیثیت ایک چھوٹا سا پاکستانی سیاست کا طالب حلم ہونے کے ناتے سے میں آپ کے جو جواب ہیں وہ comment section میں ان کا wait کروں گا جواب دبا کے دیں تنقید دبا کے کریں guide کریں مجھے شاید مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مگر کیونکہ مجھ پہ تنقید ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ غلط reports اور غلط کام کرتے ہیں تو آج ان سوالوں کے ذریعے آج یہ مدہ جو ہے یہ پیش ہوا ہے ہمارا share کریں like کریں subscribe کریں comment کریں میں travel کر رہا ہوں تو اگلا جو ہے vlog وہ from the road اس میں بات کرتے ہیں China اور پاکستان کے درمیان جو situation ہے وہ critical ہو گئی ہے اور Chinese نے پاکستانی افواج کو ایک offer دی ہے جو ایک شنمندگی کی بات ہے کہ اگر تم لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم اپنی فوج بھیج دیتے ہیں ہم اپنے security ال card بھیج بھیج دیتے ہیں تم لوگوں کے پاس شاید جب فوج videos بنانے سے فارغ ہو جائے تو China کی جو یہ offer ہے تو اس نے بڑے پیار سے دی ہے مگر شاید فوج کو کچھ شرم آئے کہ ہمارا جو so called iron brother ہے وہ ہمیں اس قسم کی کی offers دینے لگ گیا ہے کیونکہ حالات اتنے سنگین ہو گئے اور yes ایک اور خبر جو وہ ڈام تھا جس کے پاس کام چل رہا تھا بشام کے پاس جہاں پرسوں چائنیز انجنیرز کو مارا گیا اور ادھر چائنہ نے کام کرنا بند کر دیا ہے یہ latest ہے اس چائنہ اور پاکستان کی crisis کیا مگر یہ جو آئینی crisis ہے یہ اب چل رہا ہے اس پہ دیکھتے ہیں ابھی تک کے لیے تو انہوں نے اس پہ فل سٹاپ لگانے کی فل کوشش کی ہے but میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے وقلاء پاکستان کی civil society اور پاکستان کا عوام جیسے میں نے آج سوال پوچھے ہیں آپ بھی پوچھیں گے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں independent میڈیا independent judiciary اور independent کو سپورٹ کریں پاکستان زندہ بات